جی اسلام علیکم آل گروپ ممبر اور میرے فیس بوک کے تمام ممبر کے حال طبیعت سے ہے ٹھیک ہے آج ہم عمران بھائی کے چھت پہ آیا ہے عمران فارغ بھائی اور عمران بھائی کیا حال طبیعت سے ہے ٹھیک ہے آپ کا اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کی دعائیں والد کا بڑا اطان اور استاجی شوک کیسے جا رہے آپ کا ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے فیش فوق اچھا جا رہے ہیں ماشاء اللہ تو کراچی کی سردی کو کیسے انجوائی کر رہے ہیں کراچی کی سردی کیا بلکہ سردی تو موطم کے اتوار تھے تو سہیے سردی ہونی چاہیے جو جو ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے میری والدہ یا والد وغیرہ بطایا کرتے تھے جی جی کہ ایوب سان کے دور میں انجو چھپن میں ساٹھ میں کراچی میں سردی زیادہ ہوا کرتی تو بیچ میں کوئی دس بیس سال اہتھیک ہوگا ہے تو جس میں سردی کی شردت میں کمی تھی ہاں ہم ماشاء اللہ کیونکہ موطم سردہ چاہیے لیکن کراچی والوں کے لیے کراچی والوں کے لیے اس لیے تھوڑا سا ہے کہ ہم آدھی نہیں ہیں سردی کے اصل بات یہ اب جو فرنٹیر تھے آ رہے ہیں یا بلوکستان جو فرنٹیر لوگ آ رہے ہیں ان بیچاروں کو دیوئے تھوڑا سردی کچھ میں لگتی ہے اب ہمیں تھردی جو ہے لگنے لگتی ہے اصل میں تھردی اتنی انسان کو تنگ نہیں کرتی یہ جو ہوا ہے نا یہ ہوا انسان کو تھوڑا پریشان کرتی ہے جی میرے پیارے دوستو یہ جو آج ہم چھتے ہوئے یہ کراچی لوگ ناظرم آباد کو امران بھائی کے چھتے ہیں ماشاءاللہ امران بھائی ایک اچھا کو پتر برور ہے اور ایک اچھا شوقین ہے کہ امران بھائی نے اپنے دور میں اور ماشاءاللہ دو ادر چودہ میں بہت اچھی پرفارمنس رہی دو ادر ستارہ میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے وہ شخص ہے ان شخصیات میں شامل ہوتے جو کراچی کے اچھے چھتوں میں تھے یعنی نمبروں کے جو آتے ہیں تو ہم امران بھائی سے بہت سارے سوالات بھی کریں گے اور ان کی کبوتروں کو آپ کو شوق بھی کروائیں گے انشاءاللہ آج جو سنڈے ہیں میں سے تو سنڈے ہمارے مارکیٹ میں گزرتے ہیں کراچی میں یہاں اچھے اچھے بڑے بڑے مارکیٹ لگتے ہیں کبوتروں کی لیکن آج ہم امران بھائی کے لئے آیا ہیں تو امران بھائی سے کچھ سوالات بھی ہم ضرور کریں گے کراچی کی شوق کی طرف امران بھائی یہاں کراچی میں جو آج کل شوق ہو رہے ہیں جو آنگے ملک سب پارٹی جو ہے متحد ہوئے ابھی اس کے بارے میں کچھ الفاظ میں فرک اتنا کہوں گا کہ انسان جو ہے نا اپنے پروفیشن سے اس سے اگر مخلص ہے دلکل اور خود اچھا ہے تو اسے سامنے والا بھی اچھا رہا ہے دلکل اگر مجھ میں خوٹ ہے نا تو میں آپ کی ذات میں جو خوٹ ہی دلکل تو مجھے تو بارہ بھی یہ اچھی چیز لگی کہ سب ایک ہو جائیں اور ایک جگہ شوق ہونا چاہیے کیونکہ دے کہ چیمپین جو ہے نا ایک ہی ہوتا ہے ویٹری سرینڈ پر جو پہلے نمبر پہ ہوتا ہے نا وہ ہی پہلے نمبر پہ کھلاتا ہے باقی بل کپ لے لیں کہ اولمپس لے لیں جب فائنل ٹیم جیتی ہے نا تو رنر اب کو تو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا ہمیشہ فائنل کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ فلاں ٹائم کا فائنل فلاں ٹائم کا فائنل جیتا ہے تو بات ساری یہ ہے کہ اچھے شوقین بارہ کراچی میں کم نہیں ہیں اور لوگ بھی اچھے ہیں یہ تو شوق ہم لوگوں نے خود اپنی آنا پرستی کی بھیج چڑھا رکھا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بس نمبر ممائش کا کچھ دور ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے میری شورت ہے بلے وہ اچھائی کے کام ہوتے یا برائی کے کام ہوتے ہیں اچھا عبران بھئی اگر اللہ نے ایسا موقع دیا شوق کے لئے تو آپ انٹریسٹ ہے اس میں کہ آپ کو اکھٹے کرنے میں آپ سے اگر مانت مانگا جائے جیسے ایک مثال کہہ رہوں گے آپ نے بہت اچھی ہے بہت اچھا بہت اچھا توال کیا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے لفظ کہا کہ اگر ہم مقلط ہیں دیانتداری سے اور ایمانداری سے اپنے کتی بھی کام سے مقلط ہیں لے ایک نیتی کے ذات کریں کہ تو اللہ ہمیں کامیابی دے گا جو اس کا وعدہ ہے لیکن مقلط آنا جاری ہے کتی بھی کام سے اگر مقلط نہیں ہے تو پھر آپ توال ہی پیدا جائے کہ اپنی مندل میں جا تکتے ہیں لیکن کراچی کے اندر اچھے شوقینوں کی کمی نہیں ہے میں نام گلوا دیتا ہوں ہاری فحمد صاح ہمارے پرانے ساتھیوں میں تھے بھاجیوں کی طرح ہیں بہت اچھا شوقین آج ہی محمد یوتف ناغرہ آج ہی محمد یوتف ناغرہ شود والے آج ہی آپ کے نام سے آئے بہت اچھے شوقین ہیں پرانے شوقینوں میں تھے تاریخ بن رہی نام آج آپ سن رہے ہوئے ہیں یہ پرانے شوقینوں میں آج بھی شوق کر رہا ہے دیکھیں شوقینوں میں کمی نہیں ہے شوقین آج بھی ہیں اور دیکھیں پہلے کی نظمت اور آج کی نظمت جو شوق میں فرق میں محسوس کر رہا ہوں دیکھیں پہلے یہ شوق آتے تیس سال پہلے پڑے لکھے لوگ اس میں نہیں تھے پڑے لکھے گھرانوں کے بچے اس میں شامل نہیں ہوتے تھے آج یہ شوق ماشاءاللہ پڑے لکھے بہر کریٹس کے بچے بھی یہ شوق کر رہے ہیں ان کے گھروں میں کمیتر پہنچے میں ہمارے سبائی منسٹر جو ہے روڈ صدیقی تھا روڈ صدیقی تھا وہ بھی شوقین ہیں ان کے ہاں بھی آپ کو قابلی بھی نظر آئیں گے گولا بھی نظر آئیں گے ریسر بھی نظر آئیں گے شوق سے وابستہ ہے وہ ممرون حسین صاحب پریزنٹ آف پاکستان نظر آئیں گے ان کے پاس وہ گوز histoire انڈیا میں اس جانئے گے وہ ایک نام مماند ایخلاق احمد خان نظر آئی آئی موسیقی